رات والا سالم پڑھا ہوا تھا وہ میں نے گرم کی ہے ساتھ میں میں نے ایک چپاتی بنائی ہے مطلب روٹی بنائی ہے نا سادی سی اور ساتھ میں چائے کا کپ بنائی ہے اور ابھی میں ناشتہ کرنے لگی ہوں مشین لگائی ہوئی تھی تو ابھی بس فاری گئی ہوں ابھی تیا کیا ٹائم ہو گیا میں دکھاتی ہوں تین بجے ہیں تین اور بچے کو بھی ابھی سلائے بچے بھی اتنا تنگ کر رہے تھے ان کے ساتھ ناشتہ بھی نہیں ہوا پھر ابھی بس ناشتہ کرنے لگی جی آج کھانے میں بنائے ہیں جی چنے چاول سفید چنے بنائے تھے اور ساتھ میں چاول بنائے تھے تو بس ابھی میں اور امی ہم لوگ کھانا کھانے لگے ہیں اور بیٹ پہ لیا ہے وہ بہر سو گئے تھے تو بس ابھی بچوں کے ساتھ یہیں بیٹھتی تھی تو بس کھانا کھانے لگے ہیں امی کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہے اور اس نبالوں کی طبیعت بھی خلاب ہوئی ہوئی ہے میرہ بیچاری بھی تھکی تھکی ہے بس ابھی ہم کھانا کھائیں گے پھر ان کو دعائی دوں گی اور پھر ان کو سولاؤں گی اچھا کل ہم لوگ آئے ہیں بارش میں تو سب ہی بیمار ہوئے ہیں میں بہت زیادہ تو مجھے بھی اتنا زیادہ فلو ہو گیا اتنا زیادہ فلو خراب بخار جسم درد سر میں درد ابھی میں پین اڈال کھانے لگی ہوں ابھی یہی تھی ابھی بہت بیمار ہے ابھی بیچاری سوئی ہوئی ہیں بچیاں بھی مطلب سب کو فلو ہو گیا سر دے کی وجہ سے پہلی بار اس تھے اور بس اے اے یار کپڑے دے تھے کل اور سکے نہیں تھے ابھی اتنا سانس سڑ گیا بڑی ہو گئی لگتا ہے اور ابھی کپڑے لینے اوپر آئی اور ساری چھتوے دیکھیں بچوں کے کپڑے کیسے رول رہے ہیں تو بس ابھی کپڑے سمیرتی ہوں پھر نیچے لے کے جاؤں گی کیا آشر ہو گیا میں پتہ نہیں اٹھ کے کہاں کہاں گے ہوں گے سارے کپڑے کھٹھے گرتی ہوں ان کے گھر تو نہیں گرے نہیں شکر ہے یہاں پراتوں میں گر جائے پھر اٹھانے اتنے مشکل ہو جاتے ہیں بہت ہی زیادہ خیر اب دوپ نکلی بھی تھی میں ان کا تھوڑی سی لگ لے ابھی تین بجے ہیں بچیاں سوئیو ہی تھی میں نے کہا چلو جا کے پہلے کپڑے لیوں چلو جی پہلے کپڑے سارے تار لوں سمیٹ لوں پھر اس کے بعد اگلا کام چاہے کا ٹائم تھا بھوک لگی ساتھ کچھ کھانے کا دل کر رہا تھا ابھی بس کیا کیا بان مانگ بایا انڈا برگر بنانے لگی اور یہاں پر جی میں نے چاہے رکھی پکنے کے لیے تواہ گرم کرنے کے لیے رکھا ہے اور ہانٹی بنانے لگی میں نے کہا چلو پہلے نا میں برگر بنانوں بھی بس مسالہ بنایا ہے تھوڑا سا ابھی بس اگر برگر بناؤں گی بہت ایزی سا کباب میرے ختم ہوئے رہے تھے تو میں نے کہا چلو خالی انڈے والا بنا لیتی ہونا تو تو بے پہ اس کو اچھے سے سیک لوں گی درمیان سے میں نے کٹ کر لی ہے اچھے سے اس کو سیک کے اچھے اتنا گلہ خراب ہوا ہے اتنا فلو ہوا ہے بہت زیادہ طبیعت خراب ہی ہے اور سب کو ایسے انفیکشن کی طرح ہوئے نوال برہا امی کی جتنی برگت بھی یہ زیادہ خراب ہے میں نے بھی چاہ دی کہ امی آج شادی پر ابھی نہیں گئی میں بھی نہیں گئی سویرہ اپی کی شادی تھی تو بس ابو اکیلے گئے ہیں بس اسی وجہ سے پرسوں وقاس بھی کی گھر سے آئے ہیں وہاں سے نکلے اتنی شدید والی دھوپ تھی پھر آپ لوگ انہیں دیکھا کتنی بارش تھی بچے بھی سارے گیلے پھر ان کو ٹھنڈ لگ گئی ہے اس وجہ سے پھر ہم لوگ بھی بھی کر آئے ہیں دوکل آنا بہت زیادہ مشکل ہے یا جو سب کے بغیر بہت ان کی کمی محسوس ہوتی ہے تو خیر اسی وجہ سے بس بچے اس دن کے بیمار ہوئے ہیں نوال بیچاری کا بخار تھا اتنا فلو تھا مرحہ کو بھی کلکا ہو گئے امی بھی اتنا بیمار ہو گئی ہے پھر کل مشین لگا لی اسے ہی کسر اس نے نکال دی تو بس آج تو ایسے تھے جیسے اللہ ہی ہے تو صبح کا کچھ کھانے کا بھی دل نہیں تھا کرا اور ابھی اتنی سکت والی بھوک لگی ہوئی تھی تو پھر میں نے کہا اب کیا کھائیں تو بس ابھی یہ بنائنے لگی ہو آدھا میں کھا لوں گی آدھا امی کھا لیں گی اور ساتھ میں چاہے بس یہ بنا کے ٹوٹل فائنل لوگ دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو یہاں پر جی آملیٹ مزے سا بن گیا ہے اور یہاں پر یہ سک گیا ہے اس کے اوپر کیچپ ماینیز لگاتی ہے میں نے کیچپ ماینیز رکھی ہوئی ہے کیچپ اور ماینیز لگاؤں گے اور ہنڈا لگاؤں گی پھر اس کو سیکھوں گی دوبارہ اچھا جی اندر اس طرح سے نا ہی دیکھے پورا لگ چکا اور کیچپ بھی لگا لی ہے بس اس کو سیکھوں گی دونوں سائڈوں سے تھوڑا تھوڑا سا کہ ذرا گرم ہو جائے چائے بھی میری پگئے چائے کپوں میں ڈالتی ہوں تو بس جب ہی ہم لوگ چائے پینے لگیں دنمیان سے دو پیس کرلوں گا چائے رڈی ہو چکی ہمیں چائے لے آئیوں امیہ سبزی بنا رہی ہیں بس سب ہی ہم لوگ چائے پینے لگیں میرا آج آواب بیٹنٹن ہے مزے کی لگ رہی ہے نا اچھا جی آج نان آنستے سے پہلے نامی نے سمیہ بنائی تھی مطلب میں اکھی ہوں تو امی نے بنائی تھی دادی امہ کا ختم تھا تو ختم دلانے کے لئے نامی نے دودھ والی سمیہ بنائی تھی گلی ملے میں دینے کے لئے تو پھر میں نے کہا کیا پینائشتہ بھی نہیں کیا تو بس مجھے گرم گرم بہت اچھی رکھتی ہے تو میں نے کہا پہلے یہ کھالوں ایسے بھی بخار تھا ابھی پراتھا بنائے کا کرنے کا دن نہیں کہا رہا تھا میں نے کہا یہ کھالوں کو میرنز میں بتانا کس کی سوئی اچھی رکھتے کون کو نہیں کھاتا ہے اور یہاں پر میں چپس پرائی کری تھی چائے کے لئے اور بچوں کے لئے آج نہ کھانے کے لئے شام میں کچھ بھی نہیں تھا تو پھر بس میں چپس بنانے لگے اور ابھی کھانے کے بھی کچھ سمجھ نہیں آرہی کیا بناوں یار اتنی مشکل ہوتی ہے کھانا پکانے کی مطلب سب سے زیادہ ہی ٹینشن ہوتے کہ آج کیا پکایا جائے بہت بڑی ٹینشن ہے یہ تو خیر ابھی بس یہ چپس بنا کے بچوں کو دوں گی اور ساتھ میں کچھ پاپٹ ٹرائی کر لیتی ہوں اچھا جی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ شادیوں کا سیزن ہے ہمارے نیبرز میں بھی شادی تھی ٹھیک ہے اور انہوں نے آج قرآن کھانی ہوتی ہے اس پہ انوائٹ کیا تھا آج پرائیڈ ہے تو دنشن رکھے ہیں انہوں نے تو انہوں نے اس پہ ہم لوگ کو انوائٹ کیا کافی دن سے وہ کہہ رہے تھے تو میرا فیس اتنا ڈال ہوا تھا اتنا گندہ ہوا تھا کچھ بھی نہیں کیا تھا اتنے دن سے تو میں سوچا تھا آپ کی شادی پہ جاؤں گی تو لگاؤں گی لیکن خیر ان کی شادی پہ بھی نہیں گئی ٹائم ہی نہیں ملا بالکل بھی تو ابھی پھر آج مجھے جانا تھا قرآن کھانی پہ اس پارے وغیرہ پڑھنے دمیند کا چلو فٹا فٹ سے کچھ ارجنٹ کرلوں اچھا یہ جو ہے نا وائٹننگ اپٹن ہے اور یہ ہربل ہے اور فیشل ہیر ہربل ہے مطلب فیشل بھی اور وائٹننگ اپٹن بھی بہت ہی ایزی وی ہے اس کا یوز کرنے کا اور جی یہ اس کے ایکسپائری ہے میں نے لاسٹ ریئر کا لیا ہوا ہے اور ابھی تک دیکھیں میرا اتنا زیادہ چل گیا مجھے کئی بھی جانا تھا نا تو میں فوراں سے اپلائے کر لیتی ہوں اور اس کو لگانے کا طریقہ بھی ہے نا میتھر بھی وہ بہت ایزی ہے آپ اس کو لگاؤ ٹھیک ہے تین چار منٹ چھوڑو اور اس کے بعد دو تین منٹ اس کی مساج کرو اور پھر اس کو جانا وائٹر سے نارمل وائٹر جو آپ لوگ یوز کرتے پانی اس سے جانا سارا واش کر لو ابھی میں نے فیس پہ بھی دیکھیں اپلائے کر لیا ہے اچھے سے اور ہاتھوں پہ بھی جانا اچھے سے سارا اپلائے کر لیا ہے اور جن لوگوں کی شادیاں ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اچھی چیز ہے آپ لوگ اس کو ضرور بائے کریں اور ضرور ٹرائے کریں مطلب اگر آپ ایک بوٹل لے لیتے ہونا تو میرا خیال ہے آپ کی نا چھ ماہ گئی بھی نہیں جاتی تو آپ لوگ کے اگر فیملیز میں شادی وغیرہ تو آپ ضرور اس کو بائے کرو یوز کرو اچھے میں ہاتھوں پہ بھی لگاتی ہوں اس لیے کیونکہ میں اپنے فیس کے ساتھ اتنا ہاتھ بھی کلین چاہیے اور یہی ریزن ہے میں جو جیس فیس پہ اپلائے کرتی ہوں وہ ہاتھوں پہ بھی اپلائے کرتی ہوں اس کا یہی ریزن ہے کہ اس سے میرے پاؤں ہاتھ اور مو وہ ایک ہی مطلب ٹون کا رہتا ہے مطلب ایک جیسے رہتا ہے الگ الگ نہیں دیکھتا تو خیر میں نے یہ اپلائے کیا ابھی بس اس کو جی اچھے سے کروں گی ساف اور پھر آپ لوگ کے ساتھ اس کے ریزرٹ بھی شیئر کرتا ابھی میں نے لگایا میں نے کہا تین منٹ ہو لیں پھر اس کو واش کروں گی تو یہ ہے جیس کا جلدے سے سکرین چھوٹ لے لو جس جس نے بائے کرنا ہے تو ہو سکتا اب اس کی پیکن کی انچینچ ہو گئی لیکن یہ میں اس کا نام جائے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ جلدے سے سکرین چھوٹ لے لو اور اس کو بائے کر لو بڑے مزے کی اور بڑے کام کی چیز ہے ویسے کالیج گوئنگ لڑکیوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے آپ لوگ رام سے اتنی ڈل ہو جاتی ہے سکن اور ڈسٹ کی وجہ سے اس کے بعد ٹیننگ ہو جاتی ہے تو آپ یہ ایزی سے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ریزلٹ شیئر کر رہی ہوں بغیر کسی فلٹر کے اور دیکھیں نوز کتنی شائن کر رہی ہے ماشاءاللہ اور چیکس بھی دیکھیں اور میں نے بالوں میں آئل کیا ہوئے چھوٹیا بنائی ہوئی آئل کر کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں دیکھو کتنے سا بال رہے گئے کتی پتلیس چھوٹیا رہ گئے تو اچھا آپ یہ ریزلٹ شک کریں کتنا ہوتلاس اور نوز دیکھیں کتنی اچھے شائن کریں ابھی ایک دفعہ کے لگانے پر یہ ریزلٹ آئے تو آپ سوچیں آپ بار بار یوز کریں گے تو کتنی اچھے آپ کو ریزلٹ آئیں گے تو خیلجی ضرور ٹرائی کرنا میرے کہنے پر آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور میرا کام ہے جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے مطلب جو چیز مجھے سوٹ کرتی ہے میں آپ کو بتاؤں رہا ہاتھ بھی دیکھیں فیس کے ساتھ میچ کر رہے ہیں ساتھ بیتھر ہوگے اچھا جی یہاں پڑھنا میں ریڈی ہو چکی تھی ملاد پہ جاننے کے لیے کران خانی پہ میں نے کہا کیا بس سمپل سی کریم لگائی ہے ٹھیک ہے ہلکی سی اور ساتھ میں جی لپ گلو لگا لیا ہے لائٹس آنا تو ابھی بس میں کیا کر رہی تھی چار بچے کا ٹائم تھا بھی پانس سات میرر تھے تو اب وہ انگور لے کر آیا تھے میں نے ساتھا تھوڑا سی انگور کھا لو پھر جاؤں گی نہ پڑھنے اور بھائی یہ کھا کے نا ہجاب لوں گی بائی پانوں گی تو جاؤں گی بائی شای نہیں تارتی میں موسٹ لیٹم کے ایسے پڑھنے جاؤں نا بائی پان کے رکھتی ہوں بائی پانوں گی بائی شای پڑھ جاؤں گی اور اپران کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھیں ہلکی سی کریم سے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ نے کوئی فانڈیشن یا کوئی بی بی کریم لگا یہ مطلب فل کوری جائے کنا نیٹ اینڈ کلین سا فیس لگ رہا ہے ابھی انکہ دیکھیں میں نے کچھ بھی لگا ہے ہاتھ بھی ساف ستھرے لگ رہے شاید شاید کی چائے موسٹ ہے اور یہاں پر جی میں جی چائے پینے لگی ہم ساتھ میں بشکت کیا چاہیے پتہ نہیں میرا کو کیا کیا چاہیے ہوتا ہے جب بشک نکال رہا میرا کو اپنی وہ ساری چیزیں یہاں دا جاتی ہے تو ابھی میرا کو پتہ نہیں کیا چاہیے ابھی ہم چاہیے پینے لگے اچھا جی یہ تھا میرا آج کا سمپل اور ایزی سا ویلوگ اگر میری ویڈیوز آپ لوگ اچھی لگتے ہیں تو اس کو لائک اینڈ شیئر کر دیا کریں اور اس کے علاوہ جی آپ لوگ میرے چینل پر نہیں ہے تو جلدی سے جائیں چینل کو سبکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کا بٹن بھی دبانا ہے جی اپنے ویڈس اپ سیٹس پر لگائیں اس کے بعد جی فیس بوک پر انسٹرگرام پر جو جو سوشل اکاؤنٹ آپ لوگ شیئر کرتے ہیں وہاں پر یوز کرتے ہیں سوری وہاں پر اس کو شیئر کریں ویلوگ کیسا لگا جی آپ کومنٹس میں بتایا کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے جاتے دیجئے گا اللہ حفیس